سمی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا گو کہ ڈیٹ کا اعلان ابھی تک عمران خان کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے پتیس سے انتیس مئی کے درمیان مارچ ہو سکتا ہے یہ ان کا کہنا ہے نوبت آتی دیکھ رہے ہیں یا اس سے پہلے ہی آپ کو لگتا ہے کہ انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا دیکھیں جو آج عمران خان نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا صرف بتایا ہے کہ پتیس اور انتیس کے درمیان لانگ مارچ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بیہائنڈ سین کنسلٹیشن چل رہی ہے اور وہ انہوں نے مناسبی سمجھا کہ وہ انتظار کریں جب تک وہ چیزیں نہ تیہ ہو جائیں تو انتخاب تو ہو نہیں ہے اور ایک طرح سے تاریخ بھی دے دی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عام بھی رکھا ہے اور جو بھی اس وقت گفتگو کہیں پر ہو رہی ہے وہ اس کا انہوں نے انتظار کیا ہے جو خاص انہوں نے بات کہی کہ آج لاہور کی جو ڈیولیمنٹ ری ہے جس میں پنجاب اسمبلی کے پچیس منرفین جو تھے ان کو ڈسکوالیفائی یعنی ڈی سیٹ کیا گیا ہے تو وہ اس کے حوالے سے بھی ایک چیز چل رہی ہے ہم نے سنا چوہری پرویز علیہ صاحب کو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو سبائی اسمبلی ہیں وہ اپنی مدد پوری کریں گی لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر عمران خان نے کہا تو وعدے گھنٹے کے اندر اندر اسمبلیت کیونکہ وہ عمران خان کے سپائی ہیں اور انہی کے ساتھ ہیں ان کا سارا اتحاد تو جو بسیکلی یہ ابھی تھوڑا سا بیچ میں انہوں نے دو دن کا ٹائم لیا ہے کہ سنڈے کو وہ پشاور سے اس بات کا اعلان کریں گے تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسز ہو جائے اور کیونکہ ظاہر ہے الیکشن ایک ایسا ہونا ہے جو ٹرانسپیرنٹ ہو تمام جو کنٹیسٹنگ پارٹیز ہیں ان کو ایکسپٹیبل ہو اس میں کیر ٹیکرز کا قیام ہے اور بھی دوسرے اس وقت ملکہ قانون جو ہے وہ ایوی ایم کے ذریعے الیکشن کروانے کا کہہ رہا ہے لیکن تیاری نہیں ہے اس کے لیے سازو سامان نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے یہ جو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو کہیں نہ کہیں تیہ ہو رہی ہیں وہ انہوں نے اس میں وہ ٹائم دیا تھوڑا سا دو تین دن کا کہ اس میں وہ چیزیں فائنل شیئر پر اختیار کرنے ٹھیک ہے سمی صاحب جس طرح کہ اسامہ غازی سمی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح سے الیکشن کروائے جائیں گے جس طرح کہ آپ یہ بھی بتائے گا کہ آج شیخ رشید کی جانب سے بھی اپنے خطاب میں ایک مرتبہ پھر سے وہی بات دور آئی گئی کہ میں عمران خان کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ پنجاب میں اب گورنر راج لگا دیں اس سے پہلے تو عمران خان صاحب نے ان کی بات نہیں مانی تھی آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ وہ اس پر غور کریں گے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرف جائیں گے کیونکہ کیا ضرورت ہے کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ جیت ان کی طرف آ رہی ہے اور خود ہی حکومت گرتی چلی جا رہی ہے تو ضرورت نہیں ہے کہ ان کو ایک ایسا کارڈ فرام کر دیا جسے وہ وکٹرم کارڈ کل سکے دیکھیں یہ کیا کر دیا اس نے یعنی حمزہ صاحب تو وزرالہ ہوتے ہوئے بھی وزرالہ نہیں ہے وزرالہ کیا ہوگا کہ جب اس کی قابی نہیں ہے حکومت ہی نہیں ہے کوئی وہ فیصلہ ہی نہیں لے سکتا اور اوپر سے یہ کہ آپ نے دیکھ لیا فیصلہ بھی آ گیا ہے اس کے بعد بس مجورٹی بھی نہیں رہی ویسے ہی اگر ان کو کال کر دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی مجورٹی شو کریں وہ ان کے لئے مسئلہ بنا ہوا ہے تو شاید وہ زیادہ بہتر ہوگا کہ بجائے اس کے گورنر راج لگایا جائے وہ شاید عمران خان صاحب کو اس کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ چیزیں خود دیکھئے روزانہ کی بنیاد پر حکومت کے خلاف نظر آ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کو روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی بڑی خوشخبری ملتی ہے تو اس وجہ سے بھی شاید وہ ڈیلے کہہ لیں یا انہوں نے بھی ڈیسیجن پوسپون کر دیا جس طرح سمجھ صاحب فرما رہے ہیں کہ ابھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو آپ نے دیکھ لیا کہ روزانہ کوئی فیصلہ آ رہا ہے تو اب جب وزیراعظم کہے گا شہباز صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا واسطہ ہے آپ بتائیں میں کروں تو کروں کیا کراچی جا کر رہے ہیں کیسے میں ڈالر کو کنٹرول کروں تو ان کو کچھ نہیں سفر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تو وہ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں تو ہر گھنٹہ ہر دن جو ہے وہ عمران خان کی مقبولت میں ضافہ کر رہا ہے اور حکومت کو بدنام کر رہا ہے تو اس لیے ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے تو وہ کیوں میرا خیال ہے کہ ایسی ہلچل شاید وہ نہیں مچانا چاہیں گے اس کی بجائے وہ خود ہی ان کو ایکسپوز ہونے دیں گے